آج ہی اس وقت سائفر کیس کی سماعت ختم ہو چکی ہے عید کے بعد آج پہلی سماعت ہے سلمان سفدر صاحب ویسوک بار آرہے ہیں سماعت ختم ہونے کے بعد سلمان سفدر صاحب بتائیے کہ آج کی کاروائی کے حوالے سے کیا کچھ ہوا دیکھیں آج 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 سب سے اہم بات آج کی کاروائی کی یہ ہے کہ تقریباً گیارہ دن آج کی سماعت کے بعد ستنہ اٹھنہ گھنٹے کی سبمیشنز کے بعد دیفنس سائیڈ نے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بحاف پر ہم نے اپنے دلائل مکمل کر لی ہے اور بینچ کو اب از بھر کیس تقریباً سمجھ آگئی ہے تمام ایشوز کلیریفائی کر دیئے ہیں عید کی چھٹیوں کی وجہ سے اس میں وقفہ ڈلا تھا جس وقفے کی وجہ سے آج کچھ ایشوز پر کیونکہ ہلکے پھلکے کچھ چارجز تھے جن سے ہمیں باہر نکلنا تھا مگر آج میں نے بینچ کو یہ بات بتائی کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس سیٹسفیکشن سے باہر نکلیں کہ ہم نے ہنڈرڈ پرسنٹ سو فیصد کیس کو ہم نے کھڑا نہیں ہونے دیا اور ڈسٹروائی کیا ہے سو یہ سائیفر کا کیس ان مقدموں میں سے ایک ہے جس میں کوئی پانچ دس فیصد نہیں سو فیصد سائیفر کا کیس ختم ہوا ہے اور آج جب بقاعدہ دلائل کا آغاز کرنے کے لیے سرکار کو بولا گیا تو ایک دفعہ پھر وہی چیز دیکھی گئی کہ جب سزا کروانی ہوتی ہے تو رات بارہ بجے تک کام کرنے کو تیار ہیں اور جب اپنا مقدمہ بچانے یا ڈیفینڈ کرنے کی بات ہے تو وہ میدان چھوڑنے کی ربایت چل رہی ہے اور یہ روز ہم وٹنس کر رہے ہیں کہ سرکار میدان چھوڑ کر بھاگ رہی ہے یہ کوئی اچھا سائن نہیں دیتی اور یہی بات جج سائیبان نے اٹھتے ہوئے سرکار کو آج کہی ہے کہ آپ کی اتنی کامپریہنسیو اتنی بڑی آپ کی ٹیم ہے اور یہ ٹیم نو دن سے یہ کیس سن رہی ہے تو ان نو دنوں میں آپ کی تیاری بھی مکمل ہونی چاہیے اور آپ کی اسسسٹنس بھی سو آپ اپنے دلائل کا آغاز کریں عید کی چھوٹیاں بھی ہو چکی ہیں مگر ایک دفعہ پھر کچھ بہانے اور کچھ جو ڈلائنگ ٹیکٹکس ہیں وہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی مگر آرگیومنٹس آن بہاف آف عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب مکمل ہو چکے ہیں اور ہم نے کوئی ایسا ایسپیکٹ کوئی ایسا نکتہ نہیں ہے جو نہ چھوڑا ہو جس میں ہم نے ان کی مکمل سو فیصد بے گنائی یہ انفورچنیٹلی آکسفورڈ اور کیمرج سے پڑے ہوئے لوگ ہیں جن کی پروسیکیوشن ہو رہی آکسبرج کی پروسیکیوشن ہوئی ہے ایک سیونٹی ٹو کے ہیں ایک سکسٹی نائن کے ہیں یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں اور یہ پولٹیکل موٹیویٹڈ کیسز کی ایک آف شوٹ ہے جج صاحب نے جس طریقے سے یہ ٹرائل کنکلوڈ کیا رات کے اندھیرے میں گواہوں کو ایک کے بعد ایک اور ان کے وقلہ کو باہر نکال کے اس کی کوئی نظیر یا کوئی مثال نہیں ملتی جس طرح سرکار نے استعمال کیا مسٹر آزم خان کا ان کا گواہ ہوتا ہے وہ منظر عام پہ آتے ہیں اور عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف ایک ایک سو چونسٹھ کا بیان ریکارڈ کرواتے ہیں جس کو وہ کوٹ میں اون نہیں کرتے تو آج عدالت نے بار بار یہ نوٹ کیا کہ جو مرکزی گواہ تھے ان کے آزم خان صاحب ان کی جو ایویڈنس ہے وہ بڑی مشکوک ایویڈنس ہے اور اس کے اوپر ریلائنس پلیس نہیں کی جا سکتی ان کے اپنے اغواہ ہونے کی روشنی میں اور اگر انہوں نے مسٹر آزم خان صاحب کو اس مقدمے میں رکھنا تھا تو ان کا استعمال بطور ملزم ہوتا نہ کہ بطور گواہ یہ سرکار کی سب سے بڑی گلتی اور نالائکی تھی کہ انہوں نے ان کا استعمال ایز اگواہ کرنے کی کوشش کی سو میری یہ پریڈکشن ہے کہ کل جب یہ مقدمے کے دلائل کا آغاز ہوگا سرکار کی جانب سے تو ان کو صرف اور صرف مشکلات اور دکت کا سامنا ہوگا وہ بینچ کے سوالات جو ہم نے اٹھائے ہیں ان کے سیٹسفیکٹری جواب نہیں دے پائیں گے اور میں نہیں دیکھتا کہ یہ مقدمہ تین سے چار دن مزید چلے گا آپ کو کل کے دن میں ہی بہت کچھ کلیر ہو جائے گا کہ سائیفر کا مقدمہ کدھر جا رہا ہے ڈیڑھ سے دو گھنٹے بہت ہوتے ہیں کہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے میں کیونکہ ایویڈنس پڑی جا چکی ہے فیصلے پڑے جا چکے ہیں جس کے ٹائم بڑے قیمتی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ہر کسی کا حق ہے صرف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا حق نہیں ہے مگر لیٹلی سیاسی مقدموں نے ان کوٹس کو صبح سے لے کر شام تک انہی کے کیسز کو کرتے ہوئے یہ ٹائم سرف ہو جاتا ہے عام لٹیگنٹس کو بھی آنا چاہیے سو میں امید کرتا ہوں کہ بڑے ٹو دے پوائنٹ سرکار اپنا ایویڈنس پریزنٹ کرے گی اور پریزنٹ کر کے بتائیں میں ایک آخری بات ضرور کہنا چاہوں گا جب سرکار نے سائفر کے مقدمے میں سزا لی تو ہمیں مقدمے سے باہر نکال کر لی ڈیفینس کو باہر پھینگ کر یہ انفیرنس ہم نہیں کر رہے ہیں ہم یہ گریس دیں گے کہ سرکار کو جتنا سننا ہے آپ سن لیں ہم کسی کوئی کسی ہینڈی کیپ سے نہیں جیتیں گے اپنے زورے بازو پر جو ہے وہ مقدمہ جب کھڑا ہی نہیں ہوتا اور بنتا ہی نہیں ہے تو اسی طرح یہ کیس ہے ایک آدھا اور مقدمہ آپ کے سامنے پیچھے رہ گیا ہے تو میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دن میں عمران خان صاحب پہلا جو بڑا بلو ملے گا میری نظر میں سب سے بڑا کیس سائیفر کا بنایا ہوا تھا ہوا تو یہ ہوا آپ کے سامنے دو تین دن میں جس کا آپ کو پہلا ٹریلر کل اسی ٹائم پر آپ کو مل جائے گا کہ سرکار کے ساتھ تک اپنے کیس کو قددفاع کر چکی ہے سلمان صاحب لازم کی بتائیے آپ نے کہا کہ تین سے چار دن مزید لگیں گے اس کیس کو وائنڈ اپ گونے میں تو مزید بچا کیا ہے آپ کی جانت سے تقریباً چاہتے ہیں مکمل ہوگی ہیں یہ بات سرکار کہہ رہی ہے کہ ہمیں تین سے چار دن چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بینچ کے سوالات کل اٹھیں گے اور جو پوچھا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل کے دن میں کیس مورے طریقے سے کلیپس اور ایکسپوز ہو جائے گا کل سے آگے چلنا مشکل ہو جائے گا اور بینچ نے یہ بات کلیر کر دی ہے کہ فیصلہ میرٹس پر ہوگا کوئی ریمانڈ والی سچویشن ہم وہ باتیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں ہم آب آگے بڑھیں گے تو اس کے بعد خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے گی یہ کیس اگر فیصلہ آ جاتا ہے زیادی سی بات ہے محفوظ ہوگا پہلے فیصلہ اس میں بھی ٹائم لگ سکتا ہے دیکھیں یہ ایسا کیس نہیں ہے کہ فیصلہ محفوظ ہو سارے فیکٹس سرکمسٹانسز ایویڈنس ہر چیز پر ہم نے بینچ کو کلیرٹی دیئے گیارہ دن جب ایک کیس آرگیو ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ فیصلہ محفوظ نہیں ہوتا ہم تو چاہتے تھے کہ جو حق ہے وہ عید سے پہلے ہی مل جائے جب وہ نہیں ملا تو عید بھی گزر گئی تو اب جس پارٹی کو جو ڈیزرف کرتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ اس کا فوراں اسی وقت اور اسی دن سنایا جائے اور لاسلی یہ بھی بتا دیجئے سلوان صدر صاحب اب جب یہ فیصلہ تقریباً قریب ہے آپ نے کہا تو اس تمام درسورتال میں جو جج ساہبان کے ریمارکس آئے ہیں اسے کیا عزیوم کریں گے اسمشن ہے آپ کی کہ یہ فیصلہ کیا آ سکتا ہے آپ کے خلاف بھی آسکتا ہے جج صاحب کے کومنٹس یا ان کے ریمارکس کو میں بالکل میں آپ کی پرسپشن پر چھوڑتا ہوں مجھ سے کچھ آج نہیں اس پر کومنٹ لیں تو بہتر ہے مناسب نہیں ہے کہ میں جج ساہبان کی کومنٹس کو انٹرپریٹ کروں بارال we are hoping for the best شکریہ سلوان صفدر صاحب ہمارے صاحب موجود تھے